ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُنْ فَضْلِ الْعَوِينَ الحمدلللہ وَقَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفیٰ اما بعد آج کی مجلس میں بات ہوگی جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے فتوے سے متعلق آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے اظہر الہند دار العلوم دیوبند کا فتوہ آیا تھا جس میں بڑی تفصیل دی بتایا گیا تھا کہ جس آدمی کے ایسے عقائد ہوں ایسے نظریات اور خیالات ہوں وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں وہ فتوہ مکمل طور پر اصولی تھا لیکن اب ہندوستان کی دوسری بڑی انورسیٹی اور علومِ عالیہ علومِ عربیہ علومِ اسلامیہ کا مرکز جامعہ مظاہر علوم سہارنپور نے بھی باقائدہ فتوہ جاری کیا ہے مظاہر علوم کا فتوہ دار علوم کے فتوے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے اور سخت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیادہ حکم لگائے گیا ہے سب سے پہلے آپ مظاہر علوم سہارنپور کے فتوے کا مطن سمات فرمائیں اس کے بعد بہت معمولی سا تبصرہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب وباللہ التوفیق صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین امت کے لئے میار حق مشعل دین اور منارہ نور ہے اور اس مقدس گروہ کا ہر انسان عادل سقا جرہ و تعدیل کے اصولوں سے معورہ اور تنقید سے بالاتر ہیں ان کی تعظیم و تکریم حب رسول اور ان پر تانو تشنیر بغض رسول کی دلیل ہے جو آدمی صحابہ سے محبت کرتا ہے صحابہ کی تعظیم کرتا ہے یہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور حضور علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہے اور جو صحابہ کے خلاف زبان تان دراز کرتا ہے بغض کا اظہار کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض رکھتا ہے ان کے باہمی مشاجرات اور تنازعات سے قطع نظر دل و دماغ کو ان کی عقیدت و محبت سے معمور رکھنا اسی طرح واجب ہے جیسے اللہ تعالی شانہو نے ان سے صرف نظر کیا ان کے لئے جا بجا غفران و رضوان کا اعلان فرمایا یہی اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ و عقیدہ صلق و خلف کا اجمائی تعامل و توارث اور اکابر دیوبند و سہارنپور کا مسلق و مشرب حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے صحابہ اکرام کے مشاجرات کے سلسلے میں ان کی رائے معلوم کی تو انہوں نے کہا تل کا دماؤں انتحر اللہ منہا سیوپنا فلا نخذب لہا السینتنا عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کہ یہ ملفوظ فتو المغیس لسخابی میں ہیں جلد چار صفحہ ایک سو ایک علامہ ابن حمام نے عقائد اسلامیہ پر مجتمل اپنی مشہور کتاب المسایرہ میں لکھا ہے وَاِتِقَادُ وَاَلِسْسُنَّتِ وَالْجَمَاعَةِ تَزْكِيَتُ وَجَمِيعِ الصَّحَابَةِ وَجُوبًا بِاسْبَاتِ الْعَدَالَةِ لِكُلِّ مِّنْهُمْ وَالْكَفِّ عَنِ التَّعْنِ فِيهِمْ وَالْسَنَائِ عَلَيْهِمْ کَمَا حَسْنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ جلد دو صفحہ ایک سو چھپن اور علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وَمِنْ عُصُولِ اَهْلِ السُنَّتِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ وَالْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا كَمَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ الْعَيَا شَرُّ الْعَقِيدَةِ الْوَاسْتِيَةِ صفحہ دوسو تین بحوالہ مقامِ صحابہ عز مفتی محمد شفی صاحب صفحہ انیاسی اور شیخ الحدیث معنی محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب فضائل عامال میں حقوق صحابہ میں کوتائی بر تمبیح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آخیر میں ایک ضروری بات پر تمبیح بہت لازمی ہے وہ یہ کہ اس آزادی کے زمانے میں جہاں ہم مسلمانوں میں دین کے اور بہت سے امور میں کوتائی اور آزادی کا رنگ ہے وہاں صحابہ اکرام رکھان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حق کی حق شناسی اور ان کے عدب و احترام میں بھی حد سے زیادہ کوتائی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر بعض دین سے بے پرواہ لوگ تو ان کی شان میں گستاخی تک کرنے لگتے ہیں حالانکہ صحابہ دین کی بنیاد ہیں دین کے اول پھیلانے والے ہیں ان کے حقوق سے ہم لوگ مرتے دم تک بھی عوضہ برعان نہیں ہو سکتے حق تعالی شانہو اپنے فضل سے ان پاک نفوس پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم تک پہنچایا فضائل عامال جلد ایک صفحہ ایک سو اکیاسی اس معاملے میں آج سے سو سال قبل راسل فقہا مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی جو مظاہر علوم کے سرپرست نادم آلہ اور شیخ الحدیث تھے ان کا نظریہ وعقیدہ اور مسئلت بھی بہت سخت اور مضبوط تھا بلکہ حضرت نے تو اپنی حیات میں اس موضوع پر متعدد مباحثے بھی کیے تھے اور اس موضوع پر مستقل دو کتابیں لکھی جن کا نام ہے ہدایات الرشید الہ افحام العنید اس میں لکھا ہے سوال از جمیش علماء شیعہ بھی انہوں نے لکھا دو کتابیں انہوں نے لکھی ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے ہدایات الرشید اور دوسری کتاب کا نام ہے سوال از جمیش علماء شیعہ یہ دو کتابیں اب آگے لکھتے ہیں مظاہر علوم کے مفتیان لہذا جو صحابہ کی تنقیص و تفسیق کا مرتقی ہو لہذا جو آدمی صحابہ کی تنقیص و تفسیق کا مرتقی ہو یا ان پر تانو تشنی کرے یا تاریخی روایات و بیانات کی بنیاد پر ان کو حدف ملامت بنائے وہ اہل سنت والجماعت خارج زال و گمراہ ہے اس کے پیچھے نماز ادا کرنا مکروع دہریمی ہے اس سلسلے میں دارلوم دیوبند کے مفتیان اعظام کا چاری کردہ مذکورہ فتوہ صحابہ کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے نظریہ و عقیدہ اور اکابر دیوبند و سہارانپور کے مسلک و مشرب کا ترجمان ہے اور ہم اس سے مکمل طور پر متفق ہیں یہاں فتوے کا مطن مکمل ہوا اس میں جن مفتیان کرام کے دستخط ہیں ان میں ایک مفتی بشیر احمد صاحب ہیں انہوں نے ہی لکھا یہ فتوہ ایسے ہی مفتی محمد طاہر صاحب ایسے ہی مفتی شعیب احمد بستوی مفتی مقصود صاحب اور مفتی محمد صالح صاحب ان حضر انہوں نے دستخط ہیں اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ دار علوم دیوبند نے جو تفصیلی فتوہ شائع کیا تھا وہ فتوہ بالکل صحیح ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دار علوم کا اپنا فتوہ ہے یہ شریعت کی بات نہیں ہے یہ اسلام کا قول نہیں ہے یہ اسلام کی اپنی تعلیم اور اس کا اپنا فیصلہ نہیں ہے تو یہ ان کی غلط سوچ ہے غلط دماغ ہے بدعقیدگی ہے صحابہ سے محبت میں کمی کو بتاتی ہے یہ بات اگر مسلمان کو صحابہ سے محبت ہوگی ادنا سی بھی محبت ہوگی تو وہ صحابہ کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے ایک لاکھ دفعہ سوچے گا اور بالآخر اس کی زبان نہیں کھولے گی بڑی اچھی بات کہی مدار علم کے مفتیان نے کہ صحابہ تنقید سے بالاتر ہیں صحابہ کو ناپہ تولہ نہیں جائے گا صحابہ سب کے سب ناپے تولے ہوئے ہیں اللہ نے ان کی بخشش کا اعلان کیا اللہ نے اپنی رضا مندی کا اعلان کیا ان سب کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ دار علوم کا اپنا فیصلہ ہے یہ اسلام کا فیصلہ نہیں ہے یہ انتہائی غلط بات ہے مظاہر علوم نے اس کی تائید کی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ تائیدی فتوہ لکھا ہے اسی طریقے سے اور بھی دار الفتاہ نے تائید کی ہے اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ دار علوم کا جاری کیا ہوا فتوہ عالمی فتوہ ہے جماعی فتوہ ہے کہ دار علوم نے جو کچھ کہا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے وہی بری امت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام کے خلاف بولنے والا آدمی گمراہ ہے زال ہے آل سنت والجماعات خارج ہے وآخر دعوان عن الحمد للہ رب العالمين